اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹندھ کلاس آج کا لیسن موضوعات مطالعہ باب نمبر نائن کا سوال نمبر تین اور چار ہے سوال نمبر تین ہے انسانی مساوات پر ایک جامعہ نوڈ تحریر کرے جواب مفہوم مساوات کے لگوی معنی برابری کی ہیں اسطلاحی اعتبار سے مساوات سے مراد یہ ہے کہ بیاسیت انسان تمام افراد آپس میں برابر ہیں کسی شخص کو اس کے خاندان زبان علاقے رنگ نسل دولت یا عوضے کی بنیاد پر کوئی بردری حاصل نہیں ہے مساوات قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت کرمایا اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں باند دیا ہے تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو تم میں اللہ کی ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے سورت الہجرات اس کے بعد مساوات حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختمہ حجد وعدہ دیتے ہوئے اشارت کرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اب فضیلت اور بردری کے سارے دعوے خون مال کے سارے مطالبے سارے انتظام میرے پاؤں کے تلے روندے جا چکے ہیں تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے کسی عربی کو کسی عجبی پر کسی عجبی کو کسی عربی پر کوئی فقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری احتیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ حضرت بلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت شہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ میں ممتاز مقام رہتے تھے اور کسی شخص کو اس لیے افضل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ فلان قبیل خاندان یا لاکے کا ہے سوال نوبر فور ہے خطبہ حجد الودا کے اہم نقاض تحریر کریں نمبر ون مساواد نسل انسانی یہ ہے پوائنٹ نمبر ون اور پوائنٹ نمبر ٹو ہے کساس کا حق نمبر ثری آمانت کی حفاظت نمبر فور حرمت سود نمبر فائی وراست کا حق نمبر چھے بدکاری کی سزا اور اس کے بعد نمبر سیون ہے کرز کی واپسی نمبر ایٹ آمال کا بدلہ نمبر نائن مرد کی حقوق نمبر ٹین عورتوں کی حقوق نمبر گیارہ حق کے ملکیت نمبر ٹو گلاموں کی حقوق تو عزی طلبہ یہ دونوں سوال آپ نے یاد کرنے ہیں